من علم فیہی و تعلم من اکرمہو فہو مکرم و جزاؤ الحسن احسان طبتم یا اہل القرآن اعوذ باللہ من الشیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی حدانا لہذا وما کنا لنحت دیا لولا ان حدان اللہ صدق اللہ لزیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحمل لقدہ تم مل لسانی افقہ قولی ربی اسر ولا تو اسر و تمم بالخیر آمین یا رب العالمین ایک مطبع پھر میں نے آپ کے سامنے سوط العراف کی آیت جو ہے وہ تلاوت کی ہے اس لیے کہ آج ہم پھر عربی گرامر کا ایک اہم سبق جو ہے وہ پیل مزارے وہ شروع کرنے لگے ہیں اور یہ اللہ کی توفیق ہے اس کا فضل ہے اس کا کرم ہے کہ ہم یہاں تک پہنچ پائیں ہیں تو اس پہ ہم ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کا شکر عطا کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس سبق کو بھی آسان فرمائے آپ جانتے ہیں کہ زمانے کے اعتبار سے فیل کی جو اقسام ہمارے سامنے آئیں تھی وہ دو تھی فیل ماضی اور فیل مزارے ہم نے پڑھا تھا کہ عربی زبان میں زمانے کے اعتبار سے فیل دو قسم کا ہوتا ہے جبکہ اردو میں اور انگریزی میں زمانے کے اعتبار سے فیل تین قسم کا ہوتا ہے کیونکہ زمانے تین ہے لیکن عربی زبان میں دو فیل جو ہیں وہ تینوں زمانوں کو کبر کرتے ہیں فیل ماضی زمانے ماضی کو کبر کرتا ہے اور فیل مزارے وہ زمانے حال اور زمانے مستقبل کو کبر کرتا ہے فیل ماضی کو ہم نے تفصیل سے الحمدللہ مکمل کر لیا اور جتنے بھی قواعد جملہ فیلیہ کے ہو سکتے تھے وہ ہم نے فیل ماضی پڑھتے ہوئے کبر کر لیا آج سے ہم انشاءاللہ فیل مزارے شروع کر رہے ہیں اور جو قواعد فیل ماضی میں استعمال ہوئے تھے جملہ فیلیہ کے وہ تمام کے تمام قواعد فیل مزارے میں بھی استعمال ہوں گے لیکن فیل مزارے میں ہمیں ان قواعد کو استعمال کرنا مشکل نہیں ہوگا اس لیے کہ ایک تو ہم تفصیل سے انہیں پڑھ چکے ہیں میں صرف ان قواعد کا ریفرنس آپ کے سامنے رکھوں گا اور فوری طور پر آپ کے ذہن میں بات آجانی چاہیے اور میں کوشش کروں گا کہ جملہ فیلیہ کے حوالے سے جتنی بھی چیزیں ہم ماضی میں پڑھ چکے ہیں وہ تمام کی تمام پوائنٹس کی صورت میں آپ کے سامنے ہونی چاہیے تاکہ صرف ان پوائنٹس کو میں سامنے رکھتے ہوئے فیل مزارے کی گردان میں سے کوئی لفظ آپ کے سامنے جب بیان کروں تو اس پوائنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنے جملے کو مکمل کر سکے تو انشاءالکلہ ساری باتیں ساتھ ساتھ ہوں گی تو پہلا کام ہم کریں گے جس طرح ہم نے فیل ماضی شروع کیا تھا تو سب سے پہلے فیل ماضی کی گردان یاد کی تھی سمجھی تھی تو اب ہم فیل مزارے شروع کر رہے ہیں تو سب سے پہلا کام یہی کریں گے کہ فیل مزارے کی گردان جو ہے اس کو یاد کریں گے یاد کرنے سے پہلے اس گردان کو کیسے بنانے اس کی ترتیب کیا ہونی چاہیے آسان اس کو کیسے کرنے تو پہلا سٹیپ ہمارے یہ ہے پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں آج آپ فیل مزارے کی گردان بھی انشاءاللہ یہاں سے یاد کر کے اٹھیں فیل مزارے کی گردان یہ ہم اب بنانے لگے ہیں جس طرح فیل ماضی کی گردان تھی فیل ماضی کی گردان کے کل سیخے کتنے تھے چودہ تو فیل مزارے کی گردان کے بھی سیخوں کی تعداد چودہ ہی ہوگی پھر اس گردان میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے جو سیخے جس ترتیب سے سامنے رکھے تھے وہ یہ تھی کہ تھرڈ پرسن اس میں ہمارے سامنے مذکر مونس اور پھر واحد مصنع اور جمع ان کے سیخے آئے تھے یہ چھ سیخے آپ کے بنتے ہیں یہ ماضی کے تھے آج انشاءاللہ مزارے میں ایک کبر ہو جائیں گے پھر تھرڈ پرسن کے بعد ہم نے سیکنڈ پرسن کے سیخے جو ہے وہ مکمل کیے تھے سیکنڈ پرسن میں بھی ہمارے پاس مذکر مونس واحد مصنع جمع کو رکھتے ہوئے چھ سیخے یہ بھی انشاءاللہ مکمل کریں گے اور اس کے بعد ہم نے فرس پرسن کو سامنے رکھنا ہے اور اس میں آپ جانتے ہیں کہ ماضی میں مذکر اور مونس دونوں کے لیے ایک ہی سیخہ استعمال ہوتا ہے واحد کے لیے ایک اور مصنع اور جمع کے لیے ایک سیخہ تو یہ چھے چھے بارہ اور دو چودہ سیخے بنتے ہیں تھرڈ پرسن یاد کر لیجئے کہ تھرڈ پرسن سے مراد غائب کے سیخے ہیں آپ کو عام اردو کی کتابوں میں یا عربی کلامر کی کتابوں میں غائب کے سیخے ملیں گے سیکنڈ پرسن سے مراد وہ غاتب کے سیخے ہیں حاضر کے سیخے ہیں اور فرس پرسن سے مراد وہ تکلم کے سیخے ہیں اس کے بعد ہم نے جب فیل ماضی کی گردان بنائی تھی تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ گردان نام کس کا ہے گردان اصل میں نام ہے جس زبان میں آپ گردان بنا رہے ہیں اس زبان میں استعمال ہونے والے زمائر ان سب کو آپ نے اس فیل کے ساتھ بلکہ اس فیل کا جو میٹیریل استعمال ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ نے مختلف الفاظ میں مختلف شکلوں میں ڈھال لینا ہے اور اس میں ہم نے جانا کے لیے آپ کو یاد ہوگا زال ہا اور با یہ میٹیریل استعمال کیا تھا ہم نے کہا تھا کہ اردو میں ہم جانا ایک کام کے لیے خروف استعمال کرتے ہیں جیسے کہ اس میں جیم الف اور نون آپ دیکھ رہے ہیں اور الف دیکھ رہے ہیں ایسی طرح اس کے انگریزی میں اگر ہم ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو انگلیش لیٹرز یوز کرتے ہیں اس کے لیے ٹھیک ہے عربی میں اس جانا ٹو گو اس کے لیے زال ہا با میٹیریل استعمال ہوتا ہے اور پھر ہم نے دیکھا کہ جو گردان ماضی کی تھی اس میں وہ زال ہا با پہلے سیکھے سے شروع ہو کر چود میں سیکھے تک گیا تھا جب ہم ماضی کی گردان تازہ کر لیں تو دیکھیں چھے کے چھے سیکھوں میں زال ہا با ہے اسی طرح تو چودہ کے چودہ سیکھوں میں آپ کو میٹیریل ملا جو جانا کام کے لیے آپ نے استعمال کیا اب ہم مزارے کی گردان کرنے لگے تو مزارے کی گردان میں بھی آپ کو وہی میٹیریل اسے ہی میں ایگزمپل بنا رہا ہوں اب پھر دوبارہ آپ کے لیے زہا با کے معنی میں کیے تھے وہ گیا پہلا سیکھا تو آج ہم مزارے کریں گے تو اس کے معنی ہوں گے وہ جاتا ہے یا وہ جائے گا ٹھیک اب اسی میٹیریل کو سامنے رکھتے ہوئے پہلی بات میں آپ کے سامنے یہ رکھ رہا ہوں کہ وہ زال ہا با آپ کو پوری گردان میں نظر آئے گا تو پہلا میں کام یہ کرنے لگا ہوں گردان آپ کو آسان کر کے سکھانے کے لیے کہ وہ زال ہا با ہر سیکھے میں لکھ دوں چودہ کے چودہ سیکھوں میں آپ کو زال ہا با میٹیریل جو ہے وہ نظر آئے گا کوئی بھی میٹیریل ہوگا جو ماضی میں تھا ماضی کے پہلے سیکھے میں جو تین حروف پر مجتمی میٹیریل تھا وہ آپ کو مزارے گردان میں بھی پہلے سے لے کے چودہ میں سیکھے تک نظر آئے گا اب پہلی بات علامات مزارے فیل مزارے کی کچھ علامات ہیں جن سے ہم فیل مزارے کو پہچانتے ہیں اور وہ علامت جو ہے وہ آپ کو بالکل شروع میں نظر آئے گی تو علامات مزارے چار ہیں پہلی بات جو آپ نے نوٹ کرنیے یہ علامات مزارے چار ہیں وہ چار کون کون سی ہیں ایک ہے یا ایک ہے تا ایک الف اور ایک نون یہ چار علامات مزارے اور علامت مزارے آپ کو بالکل شروع میں نظر آئے گی لہٰذا ان چار علامات کو ہم نے فیل مزارے کی گردان میں لگانا ہے اب پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ ان چار علامات کو دیکھنا ہے کہ کون سی علامت کہاں پر لگ رہی ہے کون سی علامت کہاں پر لگ رہی ہے سیخے کل کتنے ہیں چودہ علامات کتنی ہیں چار یا تو چودہ علامات ہوتی تو چلیں آسان تھا کام لیکن چار علامات ہیں چودہ سیخوں میں استعمال ہونی ہے تو یہ اب اگلا کام ہے آپ کا کہ کون سی علامت کہاں پر آئے گی چار علامات میں ایک علامت دیکھیں جو آپ کو ایک صورت میں نظر آ رہی ہے علف ایک ایک جیسے نظر آ رہی ہے نا علف کی مشابہت ہے ایک سے لہٰذا یہ علف علامت چودہ سیہوں میں سے صرف ایک جگہ پر استعمال ہوگی کلیر ہوگی پہلی بار ایک جگہ پر استعمال ہوگی اب وہ ایک جگہ کونسی ہوگی وہ ایک جگہ ہونے کو ہی چاہیے جو ایک ہو ٹھیک ہے اور ایک کون ہے انا میں تو علف جو ہے یہ آپ کی علامت مزارے یہاں پر استعمال ہوگی کلیر ہوگی ایک علامت فارغ ہوگی اب تین علامات رہ گئی تیرہ سیہے علف کے ساتھ کیا دیکھ رہے ہیں آپ نون نون یہ بھی ایک ہی جگہ پر استعمال ہوگی علامت مزارے کی گردان میں اور وہ علف کے ہمسائے سیہے نون نہنو نہنو سے یاد کر لیں تو یہ جمع متقلم کے سیہے میں استعمال ہوگی دو علامات فارغ ہوگی اب دو علامات رہ گئی اور سیہے کتنے رہ گئے بارہ اب اور آسان ہوتا کہ اب چھے چھے سیہوں میں دونوں کو تقسیم کر دیتے لیکن ایسا نہیں ہے فیلمزارے کی گردان جس علامت سے شروع ہوگی وہ علامت ہوگی یا یا پہلے سیہے میں دوسرے میں تیسرے میں اور چھٹے سیہے ہیں ایک دو تین چار اس طرح آپ یاد رکھ سکتے ہیں ایک دو تین چار تو چار سیہوں میں علامت مزارے یا استعمال ہوگی باقی کتنے رہ گئے آٹھ اور آٹھ کے آٹھ سیہوں میں کون سی علامت مزارے استعمال ہوگی تا یہاں پر میں تاب لگا دوں لیں جی علامات مزارے جو ہماری چار تھی وہ گردان کے سیہوں میں کس کس سیہے میں کون سی علامت لگنی ہے یہ الحمدللہ ہمارا کام جو ہے مکمل ہوگی اب ہم ہمارے پاس حروف ہیں لیکن عربی میں آپ حروف اور حرکات کے ملانے سے کوئی لفظ منائیں گے یہ فارمولا ہم نے پہلا پڑھا تھا تو اب جو حرکات لگنے لگی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں شروع ہم کر رہے ہیں علامت مزارے جو ہے آپ کی زبر کے ساتھ شروع ہو رہی ہے علامت مزارے ایک بات جو پہلا حرف ہے وہ آپ کا ہوگا ساکن اس کے بعد جو مادے کا میٹیریل کا میٹیریل کا دوسرا حرف ہے گردان کا دوسرا حرف نہیں میٹیریل کا میٹیریل کے کتنے حروف ہیں زال ہا با تین یہ یا کیا ہے یہ علامت مزارے آپ نے میٹیریل کے حروف پر غور کرنا ہے اس میں زال پہلا حرف ہے ہا دوسرا حرف ہے اور با تیسا حرف ہے وہی فا این لام فیل کے تین حروف اس کے بعد یہ جو این کلمہ ہے زال فا کلمہ ہا این کلمہ با لام کلمہ جو این کلمہ ہے اس کی حرکت جس طرح ماضی میں یاد ہے چینج ہوئی تھی فاعلہ فائلہ فاعلہ تو مزارے میں بھی یہ چینج ہوگی لیکن ہم اسے شروع کر رہے ہیں زبر حرکت کے ساتھ تو اس پہ آ گیا زبر اور جو آخری حرف ہوگا مادے کا اس پہ آئے گی پیش اور پہلا سی گاب کا تیار ہو گیا یزہبو زہبہ وہ ایک مذکر گیا یزہبو وہ ایک مذکر جاتا ہے یا جائے گا کلیر ہو گیا تو الحمدللہ پہلا سی گا ہمارا فائل مزارے کی گردان کا تیار ہو گیا کلیر اب اس کے بعد دیکھیں آگے کیا ہے مصنع وہ دو مذکر جاتے ہیں یا جائیں گے اب علامات دیکھیں وہی ہیں یز حبو علامات وہی رکھیں جو ہم نے پہلے پہ لگا دی ہیں مصنع کو آپ کو یاد ہے کس طرح شو کرتے ہیں آنیسہ ان کے ساتھ ٹھیک تو مزارے میں ایکزیکٹ وہی آنی ساؤنڈ آپ کو سنائی دے گی اور آنی کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کلم سے کلم آنی بناتے تھے نا تو اس طرح یزہبو سے مصنع جب بنائیں گے تو آخری حرف کو دیں گے زبر اور الف اور نون زیر نی کا اضافہ کر دیں گے یزہبانی ٹھیک ہے یزہبو یزہبانی کلیر ہو گیا مصنع بھی کلیر ہو گیا اس کے بعد جمع کی طرف آئیں مسلم مسلمانی اور جمع کیا تھی مسلم اونہ اونہ کی ساؤنڈ آئی تھی تو یزہبو یزہبانی اب وہی علامات سامنے رکھتے ہوئے یعنی یزہبو یہ تو کیا کرنا ہے آخری حرف کو آپ نے پیش لگائی پہلے تھی لیکن ہم نے لگانی ہے تاکہ پتہ چلے کہ ہم نے لگائی ہے اور واو ساکن اور نون زبرناک اضافہ کر دے یزہبو تو یزہبو یزہبانی یزہبو وہ ایک مذکر جاتا ہے جائے گا وہ دو مذکر جاتے ہیں جائیں گے وہ مذکر جاتے ہیں یا جائیں گے تو یزہبو یزہبانی یزہبو کلیر ہو گیا اچھا اس کے بعد یہ یا جو ہے یہ شو کر رہی ہے تھرڈ پرسن کو دوسری لائن کو چھوڑ دیں سیکنڈ پرسن کے جو سیکھے ہیں ان کی طرف آ جائیں اس میں سیکنڈ پرسن کو آپ تا سے شو کریں گے یہ تا جو ہے یہ تُو اس سے آپ یاد رکھ لیں کلیر ہو گیا علامت مذارع تا دیکھیں اس میں بھی تا ہے اس میں بھی اس میں بھی اس میں بھی یعنی چھے کے چھے جو حاضر کے سیکھے ہیں وہ سب کے سب تا سے شروع ہو رہے ہیں کلیر ہو گیا ان پہ وہی حرکات اگر ہم لگائیں جو ہم نے یزہبو پہ لگائی تھی تو یہ تزہبو اور سیغہ تیار یزہبو اور تزہبو ایک جیسے نظر آ رہے ہیں آپ کو ایک ریدم کے نظر آ رہے ہیں لیکن یا بتا رہی ہے کہ وہ اور تا بتا رہی ہے کہ تُو تُو ایک مذکر جاتا ہے تُو ایک مذکر جائے گا اب تزہبو سے مصنع کیا بنے گا بلکل اسی پیٹرن پہ آخری حرکات دیں زبر اور علف اور نونزے نیک اضافہ کر دیں تزہبانی یا بتا رہی ہے وہ دو جاتے ہیں یا جائیں گے اور تا بتا رہی ہے تم دونوں جاتے ہو یا جاؤ گے اس کے بعد جمع کا بنانا ہے ہم نے سیکھا تزہبو نا اسی طرح تزہبو نا تو یہ دیکھیں یزہبو یزہبانی یزہبو نا تزہبو تزہبانی تزہبو نا تو یا اور تا سے فرق ہو رہا صرف یا اور تا سے اور یہی سیکھیں زیادہ استعمالوں نے اس لئے میں نے آپ کو یہ پہلے کروا دیا ابھی ہم گردان پوری یاد کریں گے انشاءاللہ پھر میں آپ کو اور آسان بتاؤں گا کس طریقے سے اپنی یاد کرنے ہیں اس کو لیکن ابھی ہم ذرا گردان مکمل کر دیں اچھا جی اب آئے یہ جو متقلم کے سیکھیں ان کو پورا کر لیں وہی علامات ازہبو وہی علامات نزہبو تزہبو اب کیا رہ گیا تھرڈ پرسن مونس کے سیکھے اور سیکنڈ پرسن مونس کے سیکھے تو ان میں تھرڈ پرسن کی طرف پہلے ہیں یزہبو کی نیچے کیا ہے جو بھی ہے اس پہ وہی علامات لگا دے تزہبو اب یہ یزہبو تزہبو اور تزہبو دونوں جگہ پہ آپ کو تزہبو نظر آ رہے ہیں ایک جیسے لیکن ایک تزہبو جو ہے واحد مونس غائب ہے اور ایک تزہبو جو ہے وہ واحد مذکر حاضر ہے پھر کانٹیکس آپ کو بتائے گا کہ میں تزہبو کہہ رہا ہوں تو ان سے خطاب کر رہا ہوں تو تو جاتا ہے یا جائے گا اور تزہبو اگر میں کہہ رہا ہوں کانٹیکس میں میں کسی مونس کے لیے استعمال کر رہا ہوں تو اس کا تجمہ ہوگا وہ مونس جاتی ہے یا جائے گی تو یہ تزہبو ہو گیا اب اس کا مصنع بلکل اسی پیٹرن پہ آخری حرف کو دے زبر الف اور نونزر نی تزہبانی اب یہ سیگر چھکا ماضی یاد کریں زہبا زہبا زہبو زہبت زہبتا زہب نہ کیا کرتے تھے آخری حرف کو ساکن کرتے تھے اور نونزر نہ لگا دیتے تھے چھڑے سیگے میں کیا کرتے تھے آخری حرف کو ساکن کرتے تھے اور نونزر نہ لگا دیتے تھے بلکل یہاں بھی ہم یہی کریں گے ہمارے پاس یزہبو ہے نا یزہبو میں ہم نے آخری حرف کو کیا ساکن اور نونزر نہ لگا دیا یزہبنا وہی باتیں سامنے آپ کے تاکہ ماضی گردان بھی تھرڈ پرسن کے چھے کے چھے سیگھے مکمل ہو گئے سیکنڈ پرسن کے تین اب تین میں جو مصنع کا سیگھا ہے اس کو پہلے مکمل کر لیتے ہیں وہی علامات اور آنی کی ساؤنڈ کے ساتھ تذہب آنی اور وہی علامات لیکن نون نون سے پہلے ساکن اور نون زبرنا تذہبنا تو یذہبنا اور تذہبنا یا بتا رہی ہے کہ وہ مونس گئی اور تذہبنا تا بتا رہی ہے کہ تم مونس گئی اب کیا رہ گیا جی ایک سیخہ رہ گیا یہ سیخہ کونس ہے ذریع سے پہچانے یہ ہے واحد مونس حاضر اور واحد مونس حاضر ایک سپیشل سیخہ ہے سپیشل سیخہ ہے لہٰذا ایک یونیک سیخہ ہے یہ سب واپس میں دیکھیں کہیں نہ کہیں مل رہے ہیں لیکن یہ کسی سے نہیں ملے گا یہ کسی سے نہیں ملے گا اس کو کیسے آپ نے لکھنا ہے وہی آپ کا تذہبو تھا اس میں آخری حرف کو آپ نے دینی ہے زیر اور زیر کی موافق یا اور نون زبر نہ لگا دیں سیخہ تیار ہو گیا تذہبنا یہ ایک یونیک سیخہ ہے سپیشل سیخہ ہے اسے آپ نے یاد رکھنا ہے فیل مزارکی گردان الحمدللہ مکمل ہو گئی اب ذرا دیکھیں یہ تو تھا گردان کو آپ نے بنانا کیسے ہے اب اس کو آپ نے پڑھنا کیسے ہے پھر اس کو آپ نے یاد کرنا کیسے ہے یہ تین کام ہیں گردان بنانا وہ ہم نے بنا لی گردان کو پڑھنا کیسے ہے پڑھنے کا طریقہ ظاہر بات ہے وہی ہے جس طرح تو اصل طریقہ پڑھنے کا یہ ہے لیکن اس طریقے میں آپ محسوس کریں گے کہ کبھی آپ علامت مزارے چینج کر رہے ہیں کبھی آپ وزن چینج کر رہے ہیں ریدم چینج کر رہے ہیں دیکھیں یزہبو یزہبانی یزہبونا ریدم چینج ہو گیا علامت مزارے چینج نہیں ہوئی تزہبو علامت مزارے چینج ہوگی وزن پھر چینج ہو گیا تزہبانی یزہبنا اب علامت مزارے بھی چینج ہوگی اور وزن بھی چینج ہو گیا پھر تزہبو تزہبانی تزہبونا پھر تذہبینا اور ایک الگ ہی سیکھا پھر تذہبانی پھر تذہبنا پھر بالکل ہی مختلف اذہبو اور نذہبو اصل طریقہ گردان یاد کرنے کا تو یہی ہے لیکن ہم چونکہ آسانی کی طرف چل رہے ہیں تو آسان طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے گردان کو کیسے یاد کرنے اب یاد کیسے کرنے یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم ایک ریدم والے سیکھے کٹھے کر لیتے ہیں ایک ریدم والے آپ کو پہلا سیکھا دیا جائے گا جی زہبا کا مزارعہ آتا ہے یاد ہبو اب آپ دیکھیں میں نمبری کر دیتا ہوں اس پہ یاد ہبو تذہبو تذہبو ایک چھوڑ کے اذہبو نذہبو یہ ایک ہی ریدم کے سیکھیں آپ کے یاد ہبو تذہبو تذہبو اذہبو نذہبو ایک ہی ریدم یاد ہبو تذہبو تذہبو اذہبو نذہبو ریدم ایک ہے نا کوئی مشکل ہے آپ کو بتایا اچھا پہلے سٹارٹ یہاں سے لینا ہے پھر دو دفعہ تا بولنی ہے ایک دفعہ علیف اور ایک دفعہ نون یاد ہبو تذہبو تذہبو اذہبو نذہبو کلیر ہو گیا پانچ ہو گئے گئے اس کے بعد نمبر چھے یاد ہبانی تذہبانی تذہبانی یہ تو ہیں یہ ایک جیسے یاد ہبانی تذہبانی 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 ایک دفعہ یا سے تین دفعہ تا سے آپ ان کو ذرا ریوائز کریں یاد ہبو تذہبو تذہبو اذہبو نذہبو یاد ہبانی تذہبانی 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 کلیر ہو گیا اس کے بعد نمبر دس اس کے اور طریقے بھی ہو سکتے ہیں آپ نے سے مختلف لوگوں کے مختلف طریقے ہیں بہرحال جو میں بتا رہا ہوں وہ میرا ہے اس کے مطابق آپ چاہیں ورنہ آپ جس طریقے سے اصل کام ہے آپ کو گردان یاد ہونی چاہیے اصل کام یہ ہے یزہبو 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 دونوں یا یا ہیں تو ذرا یاد رہ جائیں گے یزہبو 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 پھر سیکنڈ پرسنڈ کے مسٹر اور میسیس تذہبو نا تذہبو تذہبو نا تذہبنا اور پھر اینڈ پہ وہ آخری وہ یونیک سیغہ جسے چودھوہ نمبر دے رہے ہیں وہ کیا تذہبینا ٹھیک اب دیکھیں گردان یزہبو تذہبو تذہبو اذہبو نذہبو یزہبانی تذہبانی 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 یزہبو نا یزہبنا تذہبو نا تذہبنا تذہبینا یہاں سے شروع کیا تھا تاہبے ختم کر دے گا یہ امید ہے کہ آسان لگے گا آپ کو طریقہ اگر آپ کو وہ یاد ہے گردان بہرحال گردان آپ کو یاد کرانے کی کوشش بھی کر دی اب الحمدللہ ایک میں آپ کو لفظ دے رہا ہوں اس سے میں امید کرتا ہوں کہ پہلی گردان کون کرے گا آج ماشاءاللہ ہاتھ کھڑے ہونے شروع ہو گئے شاہ صاحب کا ہاتھ سب سے پہلے کھڑا ہو گیا دیکھیں زہا بھائی از ابو کلیر ہو گیا نا ماضی مزارے ہو گیا اب ماضی تھا میرے پاس فاتحہ اور اس کا مزارے استعمال ہو گا یفتہ ہو فتحہ یفتہ ہو جی شاہ صاحب جس مرضی تردیب سے یفتہ ہو میرا کام ہے آپ کو پہلا سیکھا دینا یفتہ ہو جی شاہ صاحب 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 آہ بغیرہ نہیں ہو نا یہ نہیں وہ ریدم دیکھیں ڈسٹرپ ہوتا ہے نا یہ آہ کیوں ہوتی ہے اس لیے کہ ریدم ڈسٹرپ ہو رہا ہے آپ کا علامت مزارے ڈسٹرپ ہو رہی ہے ریدم ڈسٹرپ ہو رہا ہے اس لیے وہ آہ آپ کو بار بار سنائی دے گی جی شاہ صاحب جی شاہ صاحب جی شاہ صاحب ماشاءاللہ یہ ازی ہے باقی ہے آپ اگر اس سے کر سکتے ہیں اس طرح کریں کوئی اعتراض نہیں ہے بس گردان آپ کی صحیح ہونی چاہیے ماشاءاللہ تو فتح یافتہ ہو سے گردان ہوگی جی حبیب صاحب نے ماشاءاللہ ہاتھ کھڑا کیا تھا حبیب صاحب ہم نے کیا تھا سآلہ سآلہ اس نے سوال کیا ٹھیک اس کا مزارے استعمال ہوتا ہے یس آلو یس آلو وہ سوال کرتا ہے یا وہ سوال کرے گا کس ترتیب سے سنائیں گے آپ والی سے ٹھیک ہے میرے والی نہیں ہے یہ آسان ترتیب سے یس آلو تسلو تسلو اسلو نسلو اس لئے ہاں سے دے گا جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ تسلو انڈ جو ہے وہ تا پہ کرنا ہے یا سے سٹارڈ انڈ ہے اور انڈ تا پہ کرنا ہے جی اب کون کرے گا جی دانش ہم نے ایک مادہ کیا تھا کیرا کیرا اس نے پڑھا اس کا مزارے بنتا ہے یکرا او وہ پڑھتا ہے یا وہ پڑھے گا جی یکراؤ ایک دفعہ دوسری طریقے سے کر سکتے ہیں کریں میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس میں پھر بھی ایک دو دفعہ آ ہوا تھا اس میں آ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اس میں زیادہ ہو گیا اس میں زیادہ ہو گیا آپ پہلا طریقے رکھیں آپ پہلا طریقے رکھیں ہی ذرا ایک مردمہ پھر کر دیں جی یہی کرتا ہے ادھر آپ صلی سے سب کو سنائی دیں آرام سے تاکہ صاحب ذرا سنیں اور کریں کہ کونسا سیگا آپ بول رہے ہیں شابش نکرہو ماشاءاللہ جی دوکس صاحب رفعہ اس کا مزارہ استعمال ہوتا ہے یرفعہو رفعہ اس نے بلند کیا یرفعہو وہ بلند کرتا ہے یا بلند کرے گا یرفعہو جی ماشاءاللہ اصل طریقہ تو یہی ہے کہ آپ پوشی طرح سیکھیں جس طرح ماضی میں ہم نے کتنا کتبا کتبا کتبو کتبت کتبتا کتبنا ٹھیک ہے لیکن اس کو آپ مستقر کریں تو تھوڑی سی پرابلم آتی ہے ہمیں اس پرابلم کو ہم دور کرنے کی کوشش کریں باقی آپ کی مرضی ہے گردان اصل میں آپ کو یاد ہونی چاہیے یہاں پر ایک بات نوٹ کریں یہ جو آپ کے سامنے مادے لکھے ہوئے ہیں ان کو فا این اور لام کلمات کے حوالے سے دیکھیں فا این اور لام یہ علامت مزارعہ آپ کی اور فا این لام تین حروف آپ دیکھیں ماضی میں آپ نے دیکھا راجے کہ اپنے گردان کی تھی تو ہمارے سامنے یہ سارے کے سارے جو لکھے ہوئے یہ فاعلہ کی ڈائی پر ہے فاعلہ کلیر این کلمہ زبر کے ساتھ ہے اور جو ان کا مزارعہ بن رہا ہے وہ بھی آپ دیکھیں این کلمہ زبر کے ساتھ ہی آ رہا ہے تو فاعلہ جیسے ماضی میں ایک ڈائی آئی تھی ہمارے سامنے اس طرح مزارعہ میں بھی آپ کے سامنے ایک دیکھیں آگئی یفعلو فاعلہ یفعلو فاعلہ یفعلو پھر ماضی میں ہم نے ایک ڈائی پڑی تھی فائلہ تو اس کا مزارعہ کیسے آئے گا اور پھر ماضی میں ہم نے ایک ڈائی پڑی تھی فاعلہ اس کا مزارعہ کیسے آئے گا تو جس طرح ماضی میں این کلمہ کی حرکت چینج ہوئی تھی اسی طرح مزارعہ میں بھی این کلمہ کی حرکت چینج ہوگی کبھی اس پہ زبر آئے گی جیسے کہ آپ نے ایک زمپلز میں دیکھا کبھی اس پہ زبر آئے گی اور کبھی اس پہ پیش آئے گی ٹھیک ہے اچھا اب یہ اور آسان ہو جاتا ہمارے لیے کہ اگر ایسا ہی ہوتا کہ ماضی میں اگر این کلمہ پہ زبر ہے تو مزارعہ میں بھی این کلمہ پہ زبر ہو یعنی ہنڈر پسند دونوں ایک جیسے ہوتے تو عرہ بھی بہت آسان اور ابھی بھی آسان کوئی ایسی مشکل والی بات نہیں ہے لیکن ایسا نہیں ہے یعنی این کلمہ ہمیشہ ایسا نہیں ہوگا این کلمہ اگر ماضی میں زبر والا ہے تو مزارعہ میں وہ زیر والا بھی ہو سکتا ہے پیش والا بھی ہو سکتا ہے اس طریقے سے ایک دو تین چار چار ہم نے مادے ڈسکس کی ہیں اور ایک آپ کا ہے زہابہ یا زہبو پانچ ان کو سامنے رکھتے ہوئے ان گردانوں کو آپ پکا کریں ٹھیک ہے اگر یہ پکی ہوگی تو پھر این کلمہ کی زیر اور پیش کے ساتھ گردان کوئی مشکل نہیں ہوگی باقی جملہ فیلیا کے حوالے سے انشاءاللہ کل ہی میں بات جو ہے بشروع کر دوں گا اسی گردان کو ہم سامنے رکھتے ہیں انشاءاللہ اسی طرح جملہ فیلیا بنائیں گے جملہ فیلیا فیل سے شروع ہوتا ہے کوئی بھی فیل فائل کے بغیر نہیں ہو سکتا اور فائل جو ہے وہ دو صورتوں میں ہو سکتا ہے یا ضمیر کی صورت میں یا ظاہر اگر ضمیر کی صورت میں ہوگا تو گردان چلے گی اور اگر ظاہر ہوگا تو ایک یا چار ٹھیک ہے ایک یا چار وہ استعمال کر کے آگے فائل کو آپ ظاہر کر دیں گے پھر متعدی افعال جن کا مفعول ہوگا مفعول حالت نصر میں ہوتا ہے پھر کچھ مفعول جو ہے وہ پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں کسی فیل کے دو مفعول آتے ہیں کسی کے دو سے زائد آتے ہیں پھر جار مجرور متعلق کے فیل پھر فائل اور مفعول مرقب کی صورت میں مرقب زافی مرقب اشاری مرقب توصیفی پھر اس کے بعد فیل ماضی کو منفی بنانا فیل مزارے کو منفی کیسے بنانا یہ سیکھیں گے پھر فیل ماضی میں زور پیدا کیا تھا فیل مزارے میں زور پیدا کیسے کریں گے یہ سیکھیں گے پھر فیل ماضی کو سوالیہ بنایا تھا فیل مزارے کو سوالیہ کیسے بنائیں گے یہ ساری باتیں ہیں پھر اس کے بعد ماضی کو مجھول بنایا تھا پھر مزارے کو مجھول بنائیں گے پھر جملہ فیلیا کو ہم نے جملہ اس میں میں کنورٹ کیا تھا تو وہ ایک کومن رول ہے اس کا فیل ماضی تھا اس کا فیل مزارع ہوگا باہر رولز سارے وہی ہوں گے ہاں بس کچھ جگہ پہ چینجز ہوں گی فرق ہوں گے وہ انشاءاللہ ترہ ساتھ ساتھ آتے ہیں تو یہ پوائنٹس میں نے آپ کو دے دی ہیں اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ جو پوائنٹس میں نے آپ کو دی ہیں ان کو لکھ کر لائے کہ یہ یہ پوائنٹس ہم نے اب فیل مزارع بھی بھی کرنے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لئے اس فیل مزارع کو بھی آسان کریں سبحانہ اللہ ہم وابی حمدی کا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفروں کا وطوبی لیتا سبحانہ اللہ ڈیوی together موسیقی